بھارتیہ کشتی مہاسنگ کے ادھیاکشپت کا چناف کافی روچک طریقے سے سمپن ہوا ہے چناف سے پہلے سنی دیول کے فلم کا جو ڈائلوگ ہے وہ بہت یاد آیا تاریخ پر تاریخ کیونکہ چناف سمپن ہونے سے پہلے بڑی ساری تاریخیں ملی بریج بھوشن شرن سنگھ کے اس تیفے سے ادھیاکشپت خالی چل رہا تھا 21 دسمبر یعنی کی آج چناف ہوا اور نتیجے بھی آج ہی آگئے اور اس چناف کو بریج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی اور ہر سال اپنے جنم دن پر بارہ مہیلہ پہلوانوں کو گود لینے والے سنجے سنگھ نے جیت لیا ہے سنجے سنگھ کو چالیس ووٹ ملے تھے جس میں بہومت کے انتر سے جیت حاصل ہوئی ہے چناوی میدان میں دیج پھر سے ایک مہیلہ صحیح دو لوگ اترے تھے دوسرے دعویدار پور بھارتیہ پہلوان انیتا کو سات ووٹ ملے بریج بھوشن شرن سنگھ پر یون شوشن کا آروپ لگنے کی وجہ سے ادھیاکش پدھ ویوادوں میں چل رہا تھا اکیس ورشیہ سنجے سنگھ کے پریوار کا چڑاو خیتی کسانی سے رہا ہے سنجے سنگھ گرامیر پریویش میں پلے بڑے ہیں ادھیاکش بننے سے پہلے سنجے سنگھ بھارتیہ کشتی مہا سنگھ کے سیوکت سچف کی ذمہ داری نبھا رہے تھے انہوں نے پورشوں کے ساتھ مہیلہ پہلوانوں کو بھی کشتی میں آگے بڑھنے کے لیے پروچساہیت کیا ہے سن 2008 میں وارانسی کشتی سنگھ کے جلادھیاکش پد پر سنجے سنگھ رہے تھے ان کے کارکال میں وارانسی سمیت آس پاس جنپت کی مہیلہ پہلوانوں کو راشتری اور انتراراشتری اس طر پر کھیلنے کا افسر ملا خبروں کی معنی تو سنجے سنگھ ہر سال اپنی جنرل دن پر بارہ مہیلہ پہلوانوں کو گودھ لیتے ہیں کشتی کی پریکٹس سے لے کر ڈائٹ سمبندت خرچ کی سمیداری سنجے سنگھ اٹھاتے ہیں بیتے دس ورشوں میں سنجے سنگھ گودھ لے کر مہیلہ پہلوانوں کو کشتی میں آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس فیصلے کے بعد سے 2016 ریو اولمپکس کی برونز میٹل ویجیتا ساکشی ملک نے سنجے سنگھ کو بھارتیے کشتی مہا سنگھ کا ادھیاکش بنائے جانے کے بعد کشتی چھوڑنے کی گھوشنا کر دی کیا کہاں انہوں نے سنیے ایک بات اور کہنا چاہوں گی لڑی پوری دل سے لڑی لیکن اگر پریزیڈنٹ بریج گوشن جیسے آدمی جیسا ہی رہتا ہے جو اس کا بلکل صحیح ہوگی ہے اس کا بزنس پارٹنر ہے وہ اگر اس فیڈریشن میں رہے گا تو میں اپنی کشتی کو تیازتی ہوں کبھی بھی آپ کو ہوا نہیں دیتے تو بس سب ہی دیشواہ سے کودھرنے والا جی لو نے آج تک اتنا میرا سپورٹ کیا اور مجھے ہی سموکا امتر پوچھتا ہے بزرنگ اور بینیش کیا آپ کو پھر کھلیں گے یا آپ نے ساکشی کی طرح ہوتی کے آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رہا ہے نیچے کومنٹ سکچ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور ایسے ہی تمام کونٹنٹ کے لیے سبسکرائب کریں سپورٹس لائف